موسیقی موسیقی ویلکم ٹو دا شو اسلام علیکم نمستے اور پیار براہ ساسرکال میں ہوں آپ کا مذبان عادر ملک ایشو میں جو آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے ہر سجری ہر ہفتے کی شام کو چھے بجے سے سات بجے تک ناظرین ایشو میں ہم آپ کی لائیف قوز لیتے ہیں اور ایمکشن سے مطلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں اگر آپ کو یا آپ کے کسی چانے والے کو کوئی سکتم کا کوئی ایمکشن مسئلہ درپیش ہے تو بلکل آپ پروگرام میں فون کر کے لائیف ایڈوائز لے سکتے ہیں ناظرین جو نمبر آپ کی سکریٹ پر نظر آ رہا ہے اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں بلکل اسی نمبر پر کنٹیک کر سکتے ہیں اور جب آپ کی کال کو مل جائے تو آپ کوشش کریں اپنی ٹی وی کے والیم کام کر کے یا دیمی کر کے ہم سے بات کریں ناظرین ہم بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف ہو دیکھتے ہیں لائن پر کونہ جی فرمائے اسلام علیکم ملک صاحب دو سوال تھے پرے جی ایک تو وہ کچھ امنیس ٹی کے چانسس ہے اور ایک تو وہ جو ٹی ونیس کی پالیسی والا ٹائل کا تو اس کا کچھ کیس ٹوٹ آؤٹ ہوا ٹھیک بیٹی بس وہی دو سوال ٹھیک ہے آپ کے کال کا شکریہ ابھی جہاں تک آپ کے سوالات کا تعلق ہے تو کوئی امنیسٹی یا پالیسی آنے کی ابھی کوئی حتمی ڈیٹ نہیں آئی کوئی تاریخ نہیں آئی کوئی گورنمنٹ نے آفیشل اناؤنسمنٹ نہیں کی تو فیلہ لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا اور ویٹ کریں تو جیسے اس سلسلے میں کوئی اناؤنسمنٹ آتی ہے یا پھر کوئی گورنمنٹ ڈینکیشن دیتی ہے ہم آپ کو پروگرام کے ذریعے آگائی کریں گے جہاں تک سیونیئرز کا تعلق ہے تو بالکل آج کل بنیادی طور پر کافی ظاہرین ناظرین کو بھی پتا ہوگا کہ اپریل کے بعد اوم آفیشل نے کافی زیادہ روز میں چینجز کی ہیں اور بنیادی طور پر اپیل کے رائٹس کے اوپر بھی کافی زیادہ چینجز ہوئی ہیں تو آج کل جب سیونیئرز کی بیسیس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ ڈپین کرتا ہے کیس کی بیسیس کے اوپر کہ اوم آفیشل والے اس کیس کو کس طرح کنسیڈر کرتے ہیں ساتھ میں کیس کے سرکمسٹانسز کے اوپر بھی ڈپین کرتا ہے کہ کتنے بچے انوال میں کتنا ٹائم ان کا ہو گیا ہے پیرنٹس کی ویزے کے اوپر آئے تھے ان کی لیگل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی بچوں کی ایج کتنی ہے تو وہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد ہوم آفیشل والے کیس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں اور عمومن اگر وہ ریفیوز کر دیں تو ادھر آج کل اپیل کا حق دیتے ہیں اور اس میٹر کو پھر کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں وہاں پر ایک انڈپینڈٹ امکشن جاج ہوتا ہے وہ سارا کیس ریویو کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو فیملی ہے وہ امکشن روز کی ریکوائرنس پوری کر رہی ہے یا نہیں کر رہی یا پھر آؤسائی دی امکشن روز ان کے کیس میں ڈسکریشن اکی سائز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آپ کے کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائے ہلو جی مجھے ایک پروبلم ہے امکشن کی جی فرمائے میری ابھی جو بیسہ ہے وہ ٹی ار ون جیمیل آئی کی 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 ہے ٹک ٹھک آپ کی کال کا شکریہ بلکل اس طرح کے بہت دیکھنے کو آرہے ہیں بلکل اج کل جب دس سال کی بیسیس کے اوپر کوئی اپلیکیشن کرتا ہے تو مفضل پچھے دس سال کا ریکار دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایدر انہوں نے کبھی کوئی امکشن قانون کی یا امکشن روز کی کوئی وائیلیشن تو نہیں کی یا گبھی انہوں نے امکشن روز کو فراسٹر کرنے کی کوشش تو نہیں کی تو بھرکل آپ کی کیس میں بھی یہ ہوا کہ آپ نے دس سال کی بیسیس کے اوپر جب اپلائی کیا اوم آفیس نے آپ کا ٹائر وان جنرل کا پچھلا ریکار دیکھا اور دیکھ کے ان کو یہ معلوم ہوا کہ جب آپ نے انکم اپنی سیٹسفائی کی تھی اوم آفیس کو اس کے اوپر آپ نے اتنا ٹیکس نہیں بے گیا اور اوم آفیس والوں کا ماننا یہ ہے کہ آپ نے ان سے ڈیسپشن کی اور آپ کا اس لئے انہوں نے کیس رفیوز کر دیا آپ کو فوری دور پہ اپیل کر دینی چاہیے اپیل کر کے پھر کورٹ کو آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ آپ نے کسی سیٹسفائی کی ڈیسپشن نہیں کی اور تھرور آور دس سال جو آپ کے کمپلیٹ ہوئے یہاں پہ اس میں آپ نے امیگریشن قانون کو ہمیشہ سے ان کا خیار رکھا اور کسی سیٹسف کی کوئی آپ نے بریچ امیگریشن روز کی وائلیشن نہیں کی تو اپیل کرتے تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے جاج کے اوپر اور اپیل پہ آپ پھر فردر ایبیڈنس میں کورٹ میں جا کے جمع کرا سکتے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالت کی طرف جی فرمائے اسلام علیکم میں کمل بات کر رہی ہوں برمنگم سے مجھے آپ سے دو سوال پوچھنے تھے میں 2014 اوگست میں یوکی آئی تھی اور میں ٹوئیک انگلیش کورٹ کے ذریعہ آئی تھی یہاں پہ تو کیا ابھی ٹوئیک جو ہے وہ ویلیڈ ہے جب میں نیکس ایکسٹینشن کے لئے اپلائے کروں گے کیونکہ میرا ویزا 2017 اپریل میں ایکسپائر ہوگا اور دوسرا کیا سوال ہے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ میرا 27 مانت کا ویزا ہے تو اس میں میں کتنی دفعہ پاکستان جا سکتی ہوں اور کتنے ٹائم کے لئے ٹھیک ہے بلکل جانتک آپ کے سوالات کا تعلق ہے تو بلکل آپ جو ٹوئیک آپ نے پہلے کیا تھا پاکستان سے جس بنیاد کے اوپر آپ یہاں پہ آئی تھی وہ ہی اسی کی بیسیس کے اوپر آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی آپ کو ایکسٹینشن میں کوئی دوسرا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی اور جہاں تک ٹریولنگ کا تعلق ہے تو بلکل آپ ٹریولنگ کر سکتے ہیں کسی اقسم کے آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے اگر ٹریول کرتے ہیں تو میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک سال میں کوشش کریں نائنٹی ڈیس سے زیادہ ٹریول نہ کریں تو اس کے علاوہ اگر نائنٹی ڈیس سے کام ہوتا ہے تو اس کا آپ کے نہ انڈیفنیٹ کے اوپر نہ ایکسٹینشن کے اوپر نہ نیشنالٹی کے اپلیکشن کے اوپر کی سکتم کا کوئی ایفیکٹ ہونا ہے آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف جی فرمائے سلام علیکم سلام بلکل یہ ٹھیک تھا میرے دو تین قویسٹن میرے ہیں اور ایک میرے فرمین کا پہلے میں اپنے بتاتا ہوں کہ میری ایرنگ دیس سے ہے آپ اٹرائی جورنر میں ٹوٹی ٹھائٹ آسٹی اس مانتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے نیو جو وٹنس سٹیٹ میں جمع کرانی چاہیے ہیں یا نہیں کرانی چاہیے ہیں ٹھیک اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایرنگ جو فل ایرنگ ہوگی کیونکہ اسی دن ایرنگ بھی آ رہی ہے تو میں نے انہوں کو رویسٹ کی تھی ٹھیک انہوں نے نہیں مجھے اچھنگ دی تو دوسرا میرا کوششن یہ ہے تھوڑا سا مجھے یہ اپنٹرزورن کا پرسیجر بتا دیتا ٹھیک اور دوسرا میرا کوششن ہے میرا فرمین 2010 میں آیا تھا اچھا اچھا نائے چولائے 2012 سے پہلے یہاں پر شادی کر دیتا ٹھیک اور اس کے پاس اب آئی آل آ رہا ہے ٹھیک 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 ہے آپ کے کال کا شکریہ ہے بلکل جہاں تک آپ کے اپنے کیس کا تعلق ہے تو اپر ٹربل میں جب ہیرنگ ہوتی ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے جاج کے اوپر تو یوزلی ادھر جو آرگومنٹ ہوتا ہے وہ پوائنٹ آف لاک کے اوپر ہوتا ہے ایرر آف لاک کے اوپر ہوتا ہے اور آپ کو کوئی نئی ویٹنیس سٹیٹمنٹ درج کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو بہرحال آپ اپنے بگین سے پوچھے گا کہ ایدھر کورٹ نے کچھ سپیسیفک ڈریکشنز آپ کے کیس میں ایشو کی ہے یا نہیں کی ہے اب بنیادی طور پر جب آپ پر ٹربل میں والے کیس کی ہیرنگ سنتے ہیں اس کے تین سے چار ہفتے بعد وہ ڈیسیجن دیتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ ایدھر جو آپ نے پرمیشن کے لیے اپلیکشن کی تھی ایدھر وہ اپروو ہے یا ریفیوز ہے تو اس میں اگر تو وہ آپ کی اپلیکشن اپروو کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیل آلا ہو جاتی ہے اور پہلے جو فسٹ کا ڈیسیجن ہوتا ہے اس کی لیگل ویلیو نہیں رہتی اور اگر وہ آپ کا کیس ریفیوز کر دیں تو پھر آپ کے پاس اپشن ہوتی ہے کہ آپ اس میٹر کو کوٹ آف پیل میں چیلنج کریں تو جہاں تک آپ کے فرینڈ کا تعلق ہے تو کیونکہ ان کی جو میریج ریجسٹر ہوئی تھی وہ ہوئی تھی دوہزہ بارہ میں تو قارون یہی کہتا ہے کہ اگر ان کی شادی کو تین سال ہو گئے ہیں تو تین سال کی بیسز کے پر وہ نیشنالٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ان کو ایک سال انڈیفنٹ کے بعد ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی ناظرین بڑھتے ہیں نیکس کالر کی طرف جی فرمائے روپس صاحب سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ بلکل جی ٹھیک ٹاک ہی آپ کو ستہلنے بہت